جیسے کی آج ہم آپ کو بتائیں گے اس سیرپ کا اپیوک کہاں کیا جاتا ہے ہارٹ سے ریلیٹڈ کس پرکار کی سمسیہ رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ دیا جاتا ہے اس سیرپ کا ڈوز کیا ہوتا ہے یہ سیرپ کتنے سال تک یا کتنے ایز تک اپیوک کر سکتے ہیں اس کے بارے میں پورا ڈیٹیل سے جانکاری آج ہم آپ کو ہندی میں دیں گے اور جیسے کی ڈاکٹر کے دورہ ہارٹ سے ریلیٹڈ کس پرکار یا کس طرح کی سمسیہ ہمیں یہ سیرپ دے سکتے ہیں اس کے بارے میں پورا ڈیٹیل سے جانکاری آج ہم آپ کو ہندی میں دیں گے چلیے اس سیرپ کے اپیوک کے بارے میں جان لیتے ہیں ہارٹ سے کس پرکار کی سمسیہ رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ پینے کے لیے دیا جاتا ہے یہ سیرپ کولیشٹرال کے لیبل کو نیانتریت رکھتا ہے جیسے کی اس سانس پھولنے کی سمسیہ میں ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ دیا جاتا ہے جیسے کی اگر کسی کے دل میں درد کی سمسیہ رہتی ہے تو اس سمیں بھی ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ دیا جاتا ہے اور جیسے کی اگر کسی کو گھبرہت کی سمسیہ رہتی ہے بلیڈ پریسر کی وجہ سے تب بھی ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ دیا جاتا ہے یہ سیرپ جو نسیں بلوک ہو جاتی ہیں تو اسے کھولنے کے لیے کافی اچھا ورک کرتا ہے اس کنڈیسن میں اور اس سیرو کا اپیوگ کولیسٹرال کے لیبل کو کم کرنے میں اپیوگ کیا جاتا ہے جیسے کہ اگر کسی کو کولیسٹرال سے سماندید بیماری رہتی ہے تو اس سمسے میں ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرو پینے کے لیے دیا جاتا ہے اور جیسے کہ اس سیرو کا اپیوگ دل کی کمجوری میں بھی ڈاکٹر کے دورہ مریج کو دیا جاتا ہے پینے کے لیے اگر مریج کو دل کی کمجوری سے ریلیٹیڈ کوئی سمسیہ رہتی ہے تو اور جیسے کی اس سیرو کا اپیوگ دل کی دھلکن کا بڑھنا اور گھا بڑا ہٹ کی سمسیہ میں بھی ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرو مریج کو دیا جاتا ہے پینے کے لیے اور اس سیرو کا اپیوگ ہائی بلیڈ پریسر والے مریج میں اپیوگ کیا جاتا ہے جیسے کی اگر کسی کا جو بلیڈ پریسر ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اچانک سے یا ویسے بھی ہمیسا بلیڈ پریسر کا مریج ہے اس کا بیوگ ہمیسا بڑا رہتا ہے تب بھی ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرو دیا جاتا ہے پینے کے لیے یہ سیرو ہائی بلیڈ پریسر کو کم کرنے میں کافی اچھا کام کرتا ہے سائن کے بلوکز کو بھی یہ کھولنے کا کام کرتا ہے جیسے سانس کا پھولنا گھبرہت کو دور کرتا ہے اور یہ سیرو دل کو طاقت دیتا ہے جیسے کی اب اس سیرو کے ڈوز کے بارے میں جان لیتے ہیں ڈاکٹر مریج کی استطی اور اس کے کنڈیسن کے حساب سے اس کا ڈوز نردھارت کر کے بتاتے ہیں جیسے کی ایڈلڈ میں اس کو دس ایمل صوبہ اور دس ایمل سام کو پینے کے لیے بتایا جاتا ہے جیسے کی اگر ہم اس سیرو کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اگر آپ اس سیرو کو اوبرڈوز کی ماترہ میں لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے یعنی اور آپ کے پیٹ میں درد کی سمسیاں ہو سکتے ہیں آپ کو ایچنگ سا محسوس ہو سکتا ہے تو اگر یہ کچھ اس کے کومن سائیڈ ایفیکٹ اگر آپ کو دیکھنے کے ملیں تو یہ سیرو بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سمپرک کریں کوئی بھی دوا کوئی بھی سیرو آپ اپنی مرجی سے اپیوگ نہ کریں یا ویڈیو سے نورمل جانکاری کے لیے بنایا گیا ہے اور اگر آپ کو کوئی دکت کوئی پریسانی ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سمپرک کر کے دوا لیں کوئی بھی دوا آپ اپنی مرجی سے اپیوگ نہ کریں